سید عمران حیدر قازمی بورے والا زاکر سید عمران حیدر بخاری سیالکونٹ زاکر ملک شفقت رضا شفقت لاہور خطاب فرمائیں گے اور اسی طرح باقی تمام علماء الزاکرین اپنے اپنے ٹائم پر ڈیوٹی دیں گے باوازے بلان صلوات اللہم آکن لے بلیئک اللہ حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک آلہ وآلہ بائیں بائیں بہتی ہمیں ساتھ من ساتھ لے والنہار ولیم وحافظم وقائدن مناصرن ودلیلن عطا تس کے نہو اردکاتوان واتمتی آہو فیہا تبی یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجکان اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلوات جتنے آدرین مجلسوں اپنے اپنے رسک بخت چبے پناہ اضافے واسطے بلاند صلوات اللہم صلی اللہ محمد جتنے آدرین مجلسوں ایک دفعہ اپنے اپنے مرہومین دے درجات دی بلندی واسطے بلاند صلوات جزاک اللہ نعرہ تکبیر کرسالا لیو گردو نوالیو اللہ سونے دنائی کری سونا کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بسم اللہ نعرہ حیدری ہاتھ ہچا کر کے نعرہ حیدری مشکلن باکشہ حسینیت یزیدیت بردشمنان احیبیت لانت بردشمنان مخدمالانت ایک دفعہ سے سارے اپنے اپنی اکیتت دا اظہار کرانگے اکھی بند کرانگے گردن چھکاوانگے اور مخدم آدھی عظمت تے ساڑھے کلو جتنی بلاند ہو سکیہ سے یہ سلوات پڑھا گھار دی بھی مجلس ہے تیس محرم سالانہ اے بی او گھا رہا ہے جس تو بغیر نبزی نائی بڑی مدد دے بعد رات تھی پیر نسار کاسم صاحب کا حکم آیا بے فڑا فڑ پہنچ رات علی بھی پڑھ صبح پہلے ٹیمچ پڑا آکے بھی تو چند مردی حاضری ہے جو سب ذکر حسین تو نوکری زاغاز میں کرتا ہے کرسالہ لیو مصر سننا بھی جنہاں مصر سننا بھی عادت ہے نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین کیا بات ہے بھائی امران نے مصر دورائے اور بعد دن نطف لے آئے نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین کیا بات ہے کرسالہ چاہ چاہیے تیسرے مصر دا جواب ہو یہ تیسرے مصر دا ملکیہ دا پھر چوتھے مصر دا جواب ہی نہیں نبی کی عرش نگاہی کا آفتاب حسین پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین خدا کی ضبط پہ مہکتا ہوا گلاب حسین کیا بات کیا بات ہے جیو 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 مات پسر بطول کا ابن ابو تراب حسین خدا کی ضبط پہ مہکتا ہوا گلاب حسین غردوار صاحب مصرہ سننا جمودِ ذہن میں تحریکِ انقلاب حسین جمودِ ذہن میں چودری صاحب جمودِ ذہن میں تحریکِ انقلاب حسین بابا جی عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں کرسالہ لیو شہادتوں کے خدا کو حسین کیا بات ہے کیا بات جیو بہت مہربانی باب بہت مہربانی میرے باب جیو میں بھی سونا کروں شہادتوں کے خدا کو حسین محبتیں جو مجبور کر لیا بندیاں دیں میں چار مصریاں تا اضافہ کرنے مجبور ہو گیا ایک عد قصیدہ پڑھنا ہے حدیعتاً ذکرِ مصائبت کرنا ہے سید بادشاہ دے حوالے ممبر کرنا ہے سید بادشاہ دیے امیراج جگری بھائی 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 مران دے مولا مزید زبانی تا اطل Pandora فردند فاطمہ کے محمد کے چین بس یار کیا بات ہے کرسانہ لی دوار سب چار میں اس نے سنے ہیں فردند فاطمہ کے محمد کے چین بس اے آبروے فاتحے بدرو ہنین بس اے آبروے فاتحے بدرو ہنین بس اور قربانیوں کی راہ وہاں تک چلے حسین اللہ کو بھی کہنا پڑا بس حسین آتھو جے اے ہاتھ شاہلہ خیرات لے کے جاؤ اے ہاتھ شاہلہ صحیح حسین کو لو خیرات لے کے جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم زیینو مجال سکم بے ذکرِ علی ابن ابی تالی بلند صلوات آجھا تعمیل کا نوار صاحبو روپے فرمیندے نے بھی کوئی قدہ کسیدہ سائیوں نہ پھوٹے راتے بینہ دے حکم دے تعمیل کیتے ایک کسیدہ دادا جی مرحوم کے بلا کمبر ساتھ دی کلم دے لکھویا عرص کیتا آجھا نا دوسرے دادے دی کلم دے لکھویا کسیدے دا حکم جا کیتا میں تعمیل کروں پہلے ایک حکم دی تعمیل کرنو اسے بعد جناب دی فرمائش پوری کریں سرکار باب الحوائی دا کسیدہ خیزادہ علی ازکر علیہ السلام دا کسیدہ وہ یجیب جی مور لگی کسیدہ ایک کسیدہ پچھلے سال بھائی امران نورہ جبتہ میں لکھی آئی ہے جڑا اس سال لکھی آئی ہے تو میں بیانی نہیں پیا کر سکتا بھائی ملکالی حقی میں اس کسیدے نو قبول کیتا وصول کیتا جڑا ملکال پڑی وہ اس سال لکھی آئی ہے یہ پچھلے سال لکھی آئی ہے بھائی ہے اس آقی ابھی یہ کسیدہ میں سناؤں میں میں ایک بھی یاد پانے کے تعمیل کرنا اجازت ہے جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا بہت مہربانی میرے بزرگو بھائی ہے عدے سوزی جل سے جرو جے پہے انہاں کیا بھی یہ بھی گھا رہے ہیں اسی انتظام سمالنے ہیں او گھا رہے بٹا اتھا جا کے توسی انتظام سمالنے ہیں جو بن سکا کسی سے نو اللہ بنا دیا اسگر نے کربلا کو مو اللہ بنا دیا نوی سوچ نو خیال نو شیر کسیدے دو دنیا اچھ بلکل نوی چیز چاہتا جی اگر سوچ خیال اس تو پہلے سماتا چھو گزریا ہوئے اب بندہ مجرم جنا سامنے کھڑا ہے نوی سوچ نو خیال نو شیر پورے شیر اس میں بات کی تھی ادنا محرم دی پورے شیر اس میں بات کی تھی ادنا محرم دی چاہتا نوی سوچ نو خیالیں ہیں جو پورے شیر اس میں ادنا محرم دی تشبیح دی تھی تیرا رجب دنال اسگر نے کربلا کو مو اللہ بڑا دیا بات دا محرم دی تشبیح تیرا رجب دنال انتہائی توجو دنال شیر سننا یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعباز مصطفی علی کو لایا ہے صدقہ صدقہ اللہ اکبر جی زندگی ہوئے میرے بھائی بات دا محرم دی تشبیح تیرا رجب دنال بھائی امران اگلے دو مصرے ہونے میرا پاکہ نلوادہ ہے میں کبر دیا کند آدھے اندر بھی شکریہ دا کرنا ہے نہ دو مصرے ہونے اللہ درجات بلاند کرے الام ناصر عباس شہید بلکو ٹھیک فرماندے ہوندے ہیں بندہ نہیں بولتا بندے پچھے رہے جانگے جنادے عقیدے سات دے منگے مصرے دا سات دے منگے شاید میں نہ دو مصرے ہواستے کسیدہ شروع کیتا شاید میں نہ دو مصرے ہواستے شیر شک شروع کیتا بات دا محرم دی تشبیح تیرا رجب دنال انتہائی توجہو دنال اگلے دو مصرے سننا پھر پڑو بھائی یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعباز مصطفی علی کو لایا ہے یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعباز مصطفی علی کو لایا ہے پیچھے غیمے میں ماں گھڑی ہے مثل بلد اصد اسے غیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر نمی سوچ نوہ خیال زندگی ہوئے بھائی بھائی نوہ شیئر باجندوں مصطفی علی کو لایا ہے جنوہی نتیجہ ہے نتیجہ دا بھی استقبال کرنا بات دا محرم دی تشبیح تیرا رجب دنال پھر پڑو بھائی یہ بھی بابا کے ہاتھ پہ یوں نکل آیا ہے جیسے کعباز مصطفی علی کو لایا ہے پیچھے غیمے میں ماں کھڑی ہے مثل بلد اصد اسے غیمہ کہوں کہ یا کہوں یہ کعبہ ہے چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے عظمتیں چھوٹے علی نے چھین کے مکہ سے عظمتیں کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا یہاں بات ہے کہ تھالا لے ہو مل لے لیا کہ تھالا لے ہو خدا دی کس میں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مربانی میرا بزرگو بھائیو چھوٹے علی نے چھین کی مکہ سے عظمتیں بابا جی کربل کو کبریہ کا خدا کو پانا چاہتے ہو تو کربلہ پہنچو چھوٹے علی نے چھین کی مکہ سے عظمتیں کربل کو کبریہ کا محلہ بنا دیا محلہ بنا دیا ولہ بنا دیا مولہ بنا دیا باڑی محبت مجبور کی تا میں اگلا شہر پڑھن تے تیار ہو گیا اس کمبے دی بات کر رہا اس قبیلے دی بات کر رہا اس خاندان دی بات کر رہا چودری صاحب گال مکدی مقاوا میں ساداد دی بات کر رہا چاہتا وڑے لوگ ان انہا دے وڑے وڑے کام ان بات کتھو شروع کرے سا ایس تتام بانچ کے کتھے کرے سا وڑیا لوگ آن دے وڑے وڑے کام سن دے ہو پھر میں نتیجہ پیش کرنا شیر پڑھو بھائی یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں بات دل لو لگے تو بولنا بھی کسا دا بہت مہربانی میرے بزرگو بھائی جی وہ سدکے بابا رسول بانتے ہیں بسم اللہ میرے باپ جوانیاں نصیب ہونے تو اس تا مانتے ہو بات کیڑی بولن دی دو شروع ہوئی ہے اس تتام بانچ کے کیڑی بولن دی دو سن وڑے لوگ ہیں انہاں دے وڑے وڑے کام ہیں وڑیا لوگ آن دے وڑے وڑے کام سن دے ہو پھر نتیجہ پیش کرنا گا پھر پڑھو بھائی یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلحے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں تیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اتھگر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلے پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں تیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اتھگر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلح بنا دیا بابا کے ہاتھ کو ہی مسلح بنا دیا اوہ میں صدقے ہوا وہاں ہائے دری زندگی ہوگی ہے تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر یہ بڑے لوگ ہیں بڑے ہی کام کرتے ہیں یہ مسلح پہ عرش کے نماز پڑھتے ہیں بات کے لیے بلندی تو شروع ہوئی عرش تو عرش تلے رہ گیا میرے نبی دیا جوتیاں اتھے ڈھوٹے ہیں اور تیرے بابا حسین ہے وہ نمازی اتھگر جو محمد کی پشت پہ نماز پڑھتے ہیں تیری بلندی دی ہاتھ دھتھو لے کیا ماں باب الحوائج تُو نے عشق کی نماز پڑھنے کی خاطر بابا کے ہاتھ کو ہی مسلح بنا دیا کربل میں جو اکتیر بڑھا جانبِ اتھگر اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے پھر تیر رہا کر کے تبسم کی کما سے بیت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ بھر تیر رہا کر کے تبسم کی کما سے بیت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا ہے چھوڑ سا ماحول ایک بڑا سینسٹری موڈ ہو ہے بندے فرمائش کرتے ہیں ان دینے جلسے آج پہ سرکارِ باب الحوائج پڑھنا بھی پہندا ہے بھی دلشک نہیں نہ ہوگی لیکن بڑا حساس موڈ ہو ہے وہ سی بطور فضائل کسیدہ پیش کرنے دی کوشش کرنے ہیں لیکن مومنین اپنے جذبات تے کنٹرول نہیں کر ساکتے یہ جو میں ہون بھی نظر آرہے ہیں اکیم وستیاں پڑیا لیکن چلو بزرگاندہ حکم ہے میں اس دی تعمیل بھی واجت سمجھ دا دو شر پڑھ دا سائیوں راندی کلم دے لکھ ہوئے جڑے آس ایٹ میرا جڑا میں لوں پڑھا لے سی باقی میرے جڑے بندے نے آجنال کوئی نہیں دن کے باقی ملاقات باقی کسیدہ باقی اینکر عزت علی دے اللہ اللہ دی تینو عزت کرن دس آباد آوے یہاں بات ایک عرصانہ لے دویاں تجھے حاضری بہت مہربانی ہے میرا بابا دن کی نصیب ہوئے تجوانی ہے مانو پڑھا آپریٹر صاحب بہت ماشاءاللہ سونا سا ہوں بہت سونا ہے لیکن جو تو ذاکر دا زور لگے وہ نیڑے آوے تو پھر انو بھی کم بدانا چاہی دے وہ تے کھلونا نہیں انو چاہی دا تھوڑا جائے خیال کرو بہت مرمانی ہے میرے بزرگو بھائیو سائیوں ریاند لکھ دے اند پڑ دے اند اونا دی اولاد ہاں لکھنے ہاں پڑھنے ہاں جو اونا لکھے ہاں وہ بھی لکھنے ہاں کئی بھائی آندھنے یار درہا میربانی کرے ہاں کرو اچھا تو آٹے نال میربانی کار لگی ہے تیالی نو کانڈ کار لگی ہے موسیقی 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 سارے بولو بھئی میں بسم اللہ کرا بابا جی جی کرا پھر پڑھ دیں عزت کرنے سوادہ بھئی بابا جی پتا چلے عبادت کرنے سوادہ بھئی تُوزہ حکم کی دائیں بھل پہ پڑھ دا پھر پڑھو بھئی جیڑے جنت مالک نے انہاں کو لڑھ درنے جیڑے جنت حد مقصر انہاں دیا ملتا کرنے کرمینت پتونت اترا دیتنو منت کرنے دا سوادہ بھئی کیا باتیں کرسا لائے سارے بولو بھئی عزت کرنے سوادہ بھئی عبادت کرنے سوادہ بھئی جیڑے جنت حد مقصر انہاں دیا ملتا کرنے دا مانگا سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملتا ہے انہاں منت کرنے دا سوادہ بھئی اگل کرا لگا جس جب بہت بڑا اشارہ ہے اگلے دن ایک بندہ آیا پسینیوں پسینیوں آکے طول بہن گیا اوکے تھو آئے ہیں اکھے جی بیعت کر رہے ہیں اوکے دی بیعت کر رہے ہیں اکھے جیو باوے نوار پیت دوار سب بنیا گل سمجھیں اوکے دی باوے نوار پیت بہت بڑا اشارہ آئی بات دے ویچ ان شہر دے ویچ بات کھول دینا سر جاؤ دے شہر سناوا اپنا جیان دی بیعت کر کے کیکٹنے یو یارا انہاں ملنے دے دنوں نای ملنا دو بارا تو بات دی سمجھ آئیے جنابلو اب آلو جی نوالی دے دیکر جبولا پسان دووے آتھو جے کرو جبولو ہائے تری جوانی آلسی بھونے دیشتہ ماندر وہ سواد آوے سواد آوے لتھو آوے پتا چلے پھر پڑو بھئی اپنا جیان دی بیعت کر کے کیکٹنے یو یارا ایلا مرمجنے دیتے لو لے ملنا دوبارا اپنا جیان دی بیعت کر کے کیکٹنے یو یارا ایلا مرمجنے دیتے لو لے ملنا دوبارا کار بیعت امام میں زمانہ دیتے لو بیعت کرانتا سوادہ یہ بات ہے علی بھانو بسم اللہ کرا میرے باپا جوانی آوے عزت کرانتا سوادہ آوے عبادت کرانتا سوادہ آوے بسم اللہ کرا میرے باپا جوانی آوے منت کرانتا سوادہ آوے کار بیعت امام زمانہ دیتے انہوں بیعت کرانتا سوادہ آوے میں ذاکرِ علیہ میں علی علیہ السلام رضا کی رہا میں علیہ دا کھانا سید ماشا بیٹھا پوچھ لوگو اسا علیہ دا کھانا ہے چو دن سے آپ جہنہ بندہ کھاندہ ہوئے بولے آجے مالک نو سان لگی ہوئے نا سان لگی دے کتا بھونکے نہیں دے سویرے اٹھ کے بابا جی مالک اتنا ضرور آکس اللہ کھلانا تھی راتی بھونک بھی نہیں سکے میں علیہ السلام دکھانا بابا جی اسے وجہ تو پیادا علیہ وآلہ دے دشمن ہوکے نے اڑ چکے چیزا کریں شادہ والمجل سے بچ کھلوکے علیہ وآلہ دے دشمن ہوکے نے اڑ چکے چیزا کریں شادہ والمجل سے بچ کھلوکے کر لانت علی دے دشمن دے دنوں لانت کرن دا سوا جیوہ وآلہ دے آلہ جیوہ وآلہ دے آلہ جیوہ وآلہ دے آلہ ہاں تجھے رات آیاں برامد کی کرائی علم پرکی رات دیاں فرمائشہ ڈھیر مل چکی ہیں بڑی دیر بعد آیاں بزرگان دے جائے بزرگان دے دہا رہے ہیں اتنے دیا دعاوان این اگری باستی روئے سید باستی رہے ہیں ازادار باستی رہے ہیں بزرگان دے رہے ہیں وہ اتنے جب مختصر جو وقت ہے جتنے حکمہ دے تعمیل ہو سکتی ہے ایک حکم پر سفید ریش ہے بزرگان میں بھی ہوں مضمون پڑھ دا ہوں میں بھی ہوں مسائب پڑھ دا ہوں ایک نونا میں نویں جا کے بھی بیٹا تیرا دادہ ایک مضمون پڑھ دا ہوں یارہ محرم دے ہوانے اگر بابا جی سامیل کرتے ہیں پانچ یا ست منٹوں میں نو قریبا کی فقر بلکی سدا وقت توں پہلے مضمون پڑھ دے ہو مضمون پڑھ دے ہو مضمون پڑھ دے ہو مضمون پڑھ دے ہو لتی ذائنب مشکل اللہ کریں اگلی بات سمجھا لوں جن ہو کر مضمون پڑھ دے ہو اللہ کیلی بات سمجھا لوں ہاتھ کھول دے میری سیند رسیاں والے ہونڈا کیا ایک سو کی لہنی اے دو جا گل لا کے وچا پچھ دی ویر دہا کربلا بن گئی بھی پہلے بان بچ دوار صاحب اجازت ہے دو چار مینٹ انجھے پڑ جاں انجھے میں پڑ دے ہوں دے زندگی لکھوئے جی میرا بابا پھر پڑ کیا تھی مودہ ہاتھ کھول دے میری سیند رسیاں والے ہونڈا کیا ایک سو کی لہنی تے دو جا گل لا کے وچا پچھ دی ویر دہا بابا 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 جی میں لاکھ بار آتا فکر بل کی سدا وقت توں پہلے اگیا بان مجھ ڈھال اکبال موسیقی والے ہوندہ کیا ایک سوکھی لہنڈی دجا گل لاکے اوچا پچھ دیوی موسیقی یارہ محرم دے دین توہ ڈیسینڈ آئیے پھر آدی لاشت آئی ہے کسالہ لیو دلے چکوانہ لیو آئی ہے چودری ایہا صاحب تیسری بار پھر پوری تحقیق پورے یقین نالادہ کھڑا آئی ہے لیکن ماتمیوں رکھو میرے سیرتے قرآن ہیک منٹ کھاڑکی بھیرا دلاش نالگال کرندہ موقع نہیں سمیلی باس ہی میں سمجھو بھیرا دلاش دھپتے پہی رہی ہے توہ ڈیسینڈ سواری ایمیں شام آلے پاسے ٹردی رہی ہے ہوئے 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 ایمیں ٹردے ہوئے اٹھتو میری سینڈی رسیاں والی گردن بھیرا دلاش دے پاسے مڑی رہی ہے اچھا وین کر کے آ دیئے دفن کرا ہا جے مدینہ مریا اما ذہراد ویڑے ویچھو تیرا جلالہ اٹھےیا لوگ نکھڑا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آگر میں حسن بھیرا دو کفن پوا سنگ دیا تینو ہیک ضرور پواوا مگر تو شہید زندہ جان دائے کفن دیما تکیلی شہدہ دیما ہکو تمہیں اجڑی کلچادر آئی جڑی کل رات تیرے نانے دی امت بڑی بے دردی نہ لہا لئی بابا جی آخری گل میری سینڈی رسیاں والی گردن بھیرا دی لاش دو موڑ کے بڑی دردناک کی تھی بی بی آدی امتہ جایا اینا مسلمانہ اپنی ساری لاش دفن کر کی تھی تیری لاش بے وارت سمجھ کے دفن نہیں نکی تھی مگر گھبراوے نہ پریشان نہ ہو تو انجے نہ پیار آسے جو میں پیار ہوئے آئے ہیں آئی ہوں میں قربہ بڑی سونی گال کی تھی ہے بزرگا جنہ دا کل کائنات تھی اختیار سوچیہ روندے اس سے وجہ تو ہاں مسلمانوں نے اختیار کھومندے کوشش کی تھی اپنیاں مردیاں نلوس بلدین بچامن واسطے کوئی کامنا کر سکے تو انجھے نہ پیارا سجی میں پیاؤنی نیر وہاں کے تھڑا سا بھار کے عادی حسین کڑا کسمت نہ لک کوئی راہی تھا اس جنگلی چولنگ سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان کسے نوتا تیری بیوار سلاشت رحمہ ویسے غریب سمجھ کے دفن چاہ کر اسے میں شریف ہوئی اور ندبر فکر آکے ویر نو اللہ دے حوالے کر کے میں ہکوین کرنے زبار ساتھ بذرگاں در آنگی چھپاس نوکری میری تمام ہو جائے خود ترپئی ہیں جانے ہیں سفران جب پہلی راہ سید آدیا نکوف شہر دے باہر قادریہ نامی بستی بھی چاہیے اے حیسائیہ لے بستی وجہ دوسا اس بستی جرات کیوں گزارنی پی میں سب کیوں گزارنی پی بھائی پیری مران شاہ بڑی سونی گا لکی تھی سید پہ آدھا ہے بچالی کلومیٹر چالی کلومیٹر آئے سید آدھا بطری قدی آئے جیہاں محملہ تو بچے جھاندے رہے حق لا مار کے آدیا رہی اللہ دے حوالے معاف کری آئے ماما دے ہاتھ پدے ہوئے رو رو کے آدیا رہی اللہ دے حوالے بھائی دوسا اس بستی جرات کیوں گزارنی پی جیہاں ملے کافلا کبھی قریب آیا حاک میں کوفہ دا اعلان ہو گیا آج قیدیاں نو بادار اچنا گھندا ہو کیوں انہ دے استقبال دے تیاری مکمل نہیں ہوئی کالبیشہ گھنہ آئے چنانچہ راک دوارنوا سے اس بستی دا انتخاب کیتا گیا اس بستی دا گرجہ خالی کروا کے کمرے وچھ کر بلا دے لٹ رکھی نہیں لٹ کے آئے کربلا دی بھائی پیر امنان شاہ لٹ کے لئے کربلا دی میدسا محمد پتران دے سارتے بطول دیاں 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 چادران واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ ایو تا سا ساہ کربلا دے غریبا دروانا مکفل کر کے سپاہی پیرے تے کھڑا کر کے ہر کو سمجھیا چاچا جی آد رات دا ویلہ اس گرجہ دا پادری اپنی خواب کا اس سکتہ ہوئی اد رات دے ویلہ خواب ہے یہ کیا ڈید ہے میرے ویڑے ویچے کالے یا کپڑے آلی مستورے جن دے متھے تے موت دی پٹی بدی ہوئی ہے دو میں آتھ پاسے تے ان وین کر کے آ دیئے میں کت کت روما وی میرا غریب حسین میں کت کت روما وی میرا مظلوم حسین پادری دی آوازان دیئے کون ہے میرے ویڑے ویچے روما والا اس پاسے آوازان دیئے خبردار اس پاسے نگاہی نہ کریں اچھے ہی نہ بولیں پادری دی آوازان دیئے تو ساہو کون جواب آیا میں تیرے نبی عیساد امام مریہ بی بی مریہ ہاں تے بی بی ہی کلے آئے جواب آیا نہیں نہیں میرے نال حواز ہو جا آدم ہے آسی ازن فراؤنے تے جیندہ سا پردہ بنای کھڑیاں اے مدینے والے محمد دی تھی صدقے بھئی صدقے صدقے بھئی صدقے زیلے چکوال آلے تو آڑیاں کیتتا تو قربانوں منزل کرتا ہے واہ چکوال آلے ہو جی ہو آئے ہو میں صدقے ہوگا اے محمد دی تھی خواب تو بیدار ہوئے بند قریب آیا گیا سوچ کے ادھا کہدی دیتھے مقتولان دیتھے لٹ دا مال دیتھا خواب خیال وہم سمجھ کے دوبارہ سکھا دوبارہ خواب ہے کیا ڈے دا کھلا میدان جیندے وچک نورانی چہرے مالی کتار ٹور دی آن دی پہلے پہلے چہرے نو پہچان کے قدمہ تیاتھ رکیا دا میں بھلدا یا تو میرا نبی عیسیٰ ہے جواب آیا پادری وہ تیرا مولا عیسیٰ ہے مہاں دیکیا دا مولا کیا حال بنا ہوئے عیسیٰ بچ خاک داڑ بچ خاک اکھے وچھنجو جواب آیا پادری تینو کیا پتا ہوئے آج کی تمہا پار ہو گیا ساڑے سردار دا واس دا گھر اجڑ گے آسا جنگلہ میں چروندے باتے ہیں آسا ویرانیہ میں چروندے باتے ہیں جی میرے مات میں بھی زندگی دلال ہوئے پادری میں تینو ایک حکم کرنا ہے جی مولا صبح اتوار دا دی جمہاں میرے مظلوم امام دی شہاد دوار ساتھ ہفتہ روانگی ہفتے اور اتوار دی درمیانی راستہ صبح اتوار دا دی عبادت نہیں کرنے مل کیا کرنا ہے سرچامنا شریف جواب آیا ہے تو کچھ فاصلے تک غریب مارا گیا ہے اب مسلمانہ بیوار سمجھ کے اندھی لاش دفن کوئی نہیں کی تھی میں تینو حکم کرنا ہے تو آپنی قوم دے بندے نار علا کہ حسین غریب انو دفن چاکا رہا حسین دفن کرن دا سان میرے تے ہو سیا میرے تے سان محمد تے ہو سیا محمد تے سان اللہ تے سان بابا جی استیاق کھل گیا باقی رات دا جتنا حسائیس بہ کے رو کے گزاریا صبح اتوار ہے ہی نا عیسائیان دا عبادت دا دین اکٹھے ہو کیا عبادت آنکہ ٹھپا خدری روندہ بیٹھا دیکھ یادن پادری صاحب آج اتوار دا دین عبادت نہیں کرنے ادھا نہیں آر عبادت کیوں کیا وجہ آدھا نبیدہ یادن والا کیا کرنا ہے سارچاو شریف روندیوں یاکھینا لینہ دے پاس اٹھے کے آدھا جلدی نال اپنے اپنے گھار بنجو دے وانج کے صندوق کھولو دے جہن جہن کسم دا نوہ پرانا کپڑا ملے میں سمجھائی نہیں سکیا بابا جی اس قریب دا کفن پر اکٹھا ہوندہ ہے جہن دے حکم آتے جنت میں چھوکا پڑے آن دے صدقے بھئی صدقے مک گئی نوکہ حکم دے تامیل بابا جی راضی روے ہیں دعا کرے ہیں بیٹے میں جناب دے حکم دے تامیل چالی آدمی بھمائے پاتری نوے پرانے کپڑے چاہ کے گھوڑیاں تے سوار ہوئے جو بانچ کے قریب انتوفن کرو تور دے آن دن تور دے آن دن جڑویلے حد دے کربلا آئیے جملہ سننا بڑی مارفت جڑویلے حد دے کربلا آئیے انہایسائیاں حسین دے ترامیج گھوڑیاں تو لے کے پیدل چلنا شکل اللہ راضی رہا ہے اللہ راضی رہا ہے رانوالو ایک ٹیپا چاڑ دین وطلا دین وط چاڑ دین وطلا جڑے ویلے اوستی پیدے کریب پونچن جاندے پار تیرے ملوم امام دیلا شبے کفن رول دی ودی آئی آدری دے چالدے چالدے قدم رکے سمتھی آنوا دا خبردار قدمینا چاوڑا نگائی لگرنا اے نارا دو کے آدن وہاں پادری بند کرائی باد چھڑائیاں کون پوچ گیا شہید دی دیارت کیوں نکرن دے پادری کم دے کم دے آس بان کیا دیار ناراض نہ ہو وہاں میری مجبوری بان گئی اے آدن کیڑی مجبوری میں پیا آدھا پادری آنکھیں کون اپنی کو تو سٹھے رہو پھلے لے چاہ اکتی اپنیاں بند کرو میں کو پہگے ہو رکھے یا اے آدھا چڑی بی بی آئی حائی روز مبالے اے آدھا پاک رسول دے نالے اے آدھا پاک رسول دے نالے اے آدھا پاک رسول دے نالے ماشاءاللہ جی باوازے بلند صلوات